ارادہ ہے کہ بہن یزید سے مقابلے پر نکل لاؤ کہ بھئیہ میں یزیدیت سے مقابلے پر نکل لئی ہوں اے عزیزو کربلا میں تین لشکر پہنچے ایک لشکر یزید کا لشکر تھا اور دو لشکر امام حسین کی طرف سے آئے ایک لشکر وہ تھا جو یزید سے مقابلے پایا تھا جس کی رہبری امام حسین کر رہے تھے اور دوسرا لشکر وہ تھا جو یزیدیت کے خاتمے کے لئے آیا تھا اور جس کی رہبری جناب زینب کر رہی تھی اے عزیزو یہ کاروان چلا راستے میں ایک مقام پر آنے کے بعد سے بس مسائب کو بہت مختصر کر رہا ہوں ایک مقام پر آنے کے بعد سے امام دیکھتے ہیں کہ ہاں تکیہ آئیں مدینے سے نکلے مکہ پہنچے امن نہیں تھا وہاں سے واپس اب کوفے کی طرف چلنے راستے میں دیکھتے ہیں کچھ خیمے ہیں امام جاتے ہیں وہ قاسدوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ راستے میں عبداللہ ابن حرجعفی کا بھی کاروان ہے اس کے پاس امام قاسد کو بھیجتے ہیں وہ آنے سے انکار کرتا ہے امام خود قریب جاتے ہیں بہرل مجھے بحث نہیں کرنا اس موضوع کے اوپر بات کو آگے وہ انکار کر دیتا ہے آگے بڑھتے ہیں امام کاروان بڑھ لائے دیکھ رہے ہیں ایک قافلہ ہے جو چل رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ فاصلہ بنا کے چل رہا ہے اس امام حسین نے کہا معلوم کس کا کاروان ہے معلوم ہوا کہ زہر ابن قین کا کاروان جا رہا ہے امام نے سنا قاسد کو بھیجا کہ زہر تمہیں رسول کا نوازہ بلا رہا ہے اے عزیزو قاسد پہنچا قاسد آیا جیسے ہی اس نے آ کر آواز دی زہر کھانے پہ تھے زہر اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اچانک قاسد نے کہا میں حسین کا قاسد زہر تمہارے لئے پیغام لے کر آیا ہوں یہ سنا تا سب نے غزہ روک دیا سب ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں اتنے میں زہر قین کی زوجہ پوچھتی ہے زہر کیا ہوا کہا میں کیسے جاؤں مجھے معلوم ہے حسین کس لئے بلا رہے ہیں کہا بڑے شرم کی بات ہے نواز رسول بلائے تم خاموش ہو اے عزیزو زہر قین نکلے اور تیزی سے آئیں امام حسین کے پاس لیکن جتنی تیزی سے امام کے پاس پہنچے ہیں اتنی تیزی سے واپس پہنچے لیکن بس پیش کی گفتگو عرض کر دوں امام کہتے ہیں زہر زہر تم ایک جنگ میں تھے پانی والی جنگ میں تھے تمہیں یاد ہے کہ تمہیں مالِ غنیمت ملا تھا زہر نے کہا ہاں مولا مجھے یاد ہے آپ کے بابا نے مجھے مالِ غنیمت دیا تھا کہا میرے بابا نے اس وقت جملہ بھی کہا تھا کہا مولا کہا تھا کہ زہر ایک دن آئے گا کہ تم اس جگہ پہ تمہیں غنیمت مالِ غنیمت ملا ہے تم کمال کی منزل پر پہنچو گے کہا ہاں مولا مجھے یاد ہے کہ زہر یہی وہ جگہ ہے جس کی میرے بابا نے تم سے بیان کیا تھا اے عزیزو زہر واپس آئے بیوی سے کہا کہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں میں آزاد کر رہا ہوں سب کو آزاد کیا بیوی سے کہا میں تمہیں تلاق دے رہا ہوں یہ سننا تھا کہ زہرقین کی بیوی نے کہا کہ زندگی میں ساتھ تھے اب تلاق کیوں دے رہے ہو کہا تمہیں معلوم نہیں ارے میں تمہیں زندگی انسان کی شادی حیات کے لیے ہوتی ہے موت کے لیے نہیں میں حسین کی طرف جا رہا ہوں وہاں موت میرا استقبال کر رہی ہے میں تمہیں لے کے نہیں جا سکتا یہ سننا تھا وہ کہتی ہے کہ زہر اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو میں تمہاری فرشی اعزاب بچھاؤں گی یہ سننا تھا زہر کہتے ہیں لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے رب کا دستور رب کا دستور یہ ہے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کی زوجہ کو آسیر بنا لیا جاتا ہے یہ سننا تھا کہ زہر کی زوجہ نے کہا ارے کیسی باتیں کر رہے ہو وہاں نبی زادیاں بھی تو ہیں یہ سننا تھا زہر نے کہا تیری حمد کہتے ہوئی نبی زادیوں سے مقابلہ کر رہی ہے ارے وہ نبی زادیاں ہیں کس کی مجال ہے جو ان کی طرف نظر کرے اے عزیزو اب زہر نکلے بات کا تاریخ گزر گئی یہاں تک ایک مار کہے کر والا انجام پا گیا ایک مرتبہ اور کے ایک مرزوہر قین کی زوجہ کوفے میں اعلان سنتی ہے منادین ادا کرتا ہے کہ کسی نے خروج کیا تھا خلیفے پر دیکھو وہ قتل ہو گئے ان کا کاروانر آئے اے عزیزو زہر قین کی زوجہ آتی ہے دیکھتی ہے اچانک نظر زہر کے سر باپڑتی ہے دیکھتی ہے روتی ہے ماتم کرتی ہے پورا منظر نہیں دیکھ پاتی اب سوچتی ہے میں زہر کے لئے کچھ کروں بس آخری جملہ ہے سن لو کہتا سوچتی ہے زہر کے لئے میں کچھ کر دوں اب بولاتی ہے غلام کو کہا سنو یہاں آؤ غلام آتا ہے کہتا ہی کہتی ہے میرا ایک کام کرو گے میرا کام کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گی غلام کہتا ہے بی بی حکم کریں کفن لے کر آئیں غلام کو کفن دیا کہ جاؤ جا کے زہر کو کفن آ دو دفن کر دو دفن کر دو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اے عزیزو یہ غلام چلا کچھ عرصہ گزرا زہر کی بی بی نے سوچا شاید اس نے کفن دے دیا ہوگا اب پلٹا ہوگا میں نے خدمت انجام دے دی میں نے زہر کے لئے کچھ کیا اب جب اترتی ہیں کیا دیکھتی ہیں قاسد بہت تیزی کے ساتھ غلام بہت تیزی کے ساتھ واپس آ رہا ہے واپس آیا آواز دی پوچھا کیا تُو نے کفن دے دیا اس نے کہا خاموش ہے سر کو جھکا ہے بی بی ماف کرے کہا کیا ہوا تُو وہاں فوج تھی کہا نہیں فوج نہیں تھی کہا پھر کیا ہوا زہر کی لاش کو پہچاننا پایا وہ جواب کہتا ہے بی بی پہچان لیا کہا پھر کفن کیوں نہیں دیا کہتا ہے اے بی بی آپ نے ایک کفن دیا تھا اے بی بی آپ نے ایک کفن دیا تھا ارے شاید زہر کی زوجہ کے ذہن میں بات رہی ہو نبی زادیوں والی بات رہی ہو کہا بی بی آپ نے ایک کفن دیا تھا مجھے شرمندگی ہوئی کہ حسین کالا شاہ بے گورو کفن رہے اوہ زہر قین کو کفن دوں مجھے شاشن لیا موسیقی